آپ لوگ تو یہ جانتے ہی ہو کہ انڈیا کے لوگوں میں کاروں کے پرتیق ایسا کریج ہے کیا ویسا ہی کریج پاکستان کے لوگوں میں بھی ہے اس بات کا تو پتہ نہیں لیکن پاکستان میں کاروں کی قیمتیں دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک عام آدمی کے لیے کار خریر پانا بڑا مشکل ہوگا انڈیا میں جو کاریں چار پانچ لاکھ سے ملنی شروع ہو جاتی ہیں وہی جا کے پاکستان میں پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ کی ہوئی پڑی ہیں تین گناہ سے بھی جیادہ مہنگی ہیں انڈیا کے مقاولے پاکستان میں کاروں کی قیمت آپ چونک جاؤ گے اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا جیادہ فرق ہے دونوں دیشوں میں کاروں کی قیمتوں کے اندر اور دونوں دیشوں کی آٹوموبیلس انڈکسٹری کے اندر آج ہم آپ کو بھارت اور پاکستان دونوں دیشوں میں ملنے والی کچھ کومن کاروں کی قیمتیں بتائیں گے یعنی جو کاریں دونوں دیشوں میں ملتی ہیں انہیں دیکھ کے آپ خود انوان لگا سکتے ہو کہ یار کتنا مشکل ہوگا پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک کار کو خرید پانا چلیے شروع کر لیتے ہیں ویڈیو اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں ملتی سجو کی آلٹو کی قیمت آلٹو انڈیا کی طرح پاکستان میں بھی خوب جوروں شوروں سے بکتی ہے جیسے انڈیا میں یہ بیسٹ سیلنگ کاروں میں آتی ہے ویسے پاکستان میں بھی یہ بیسٹ سیلنگ کاروں میں آتی ہے لیکن فرق کتنا ہے کہ پاکستان میں آنے والی آلٹو چھے سو ساٹھ سی سی انجن کے ساتھ آتی ہے وہاں پہ اس کا نام ملتی آلٹو نہیں سجو کی مہران ہے انڈیا میں آلٹو کی ایک شرم پرائس تین لاکھ انتاریس ہیار سے شروع ہو کے پانچ لاکھ دو ہیار تک جاتی ہے جبکہ پاکستان میں سجو کی مہران یعنی آلٹو کی قیمت سترہ لاکھ نبی ہیار سے شروع ہوتی ہے اور تیس لاکھ چاریس ہیار تک جاتی ہے یعنی کہ انڈیا کی مقابلے پاکستان میں آلٹو چار گناہ سے بھی جیادہ مہنگی ہے اس لیشٹ میں اگلا نمبر آتا ہے ماروتی سجو کی سیلیریو کا پہلے ماروتی کی کاروں کی قیمتیں ہی دیکھ لیتے ہیں بعد میں کسی دوسری کمپنی کی دیکھیں گے تو ماروتی سیلیریو پاکستان میں سجو کی کلٹس کے نام سے بکتی ہے یہ انڈیا میں صرف ایک ہیٹویک ہے جبکہ پاکستان میں سجو کی کلٹس ایک پریمیم ہیٹویک ہے انڈیا میں اس گاڑی کی ایک شرم پرائز پانچ لاکھ تیس یار سے شروع ہوتی ہے اور سات لاکھ تک جاتی ہے وہیں اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو وہاں پہ سجو کی کلٹس کی قیمت ہے انیس لاکھ روپے ماروتی اومنی دوستو پاکستان میں ماروتی اومنی بھی کافی پوپلر ہے یہ وین پاکستان میں سجو کی بولان کی نام سے بیچی جاتی ہے انڈیا میں تو اب اس کا پروڈکشن بند ہو چکا ہے جب یہ انڈیا میں بکتی تھی تب اس کی میکسیمم پرائز تھی تین لاکھ سینتیس یار لیکن پاکستانی کرنسی کے انصار وہاں پہ اس کی قیمت ہے 11,49,000 روپے ماروتی ویگنار بھارت میں ماروتی ویگنار کی ایک شرم پرائز 5,47,000 سے شروع ہو کر 7,20,000 تک جاتی ہے وہیں پاکستان میں سوزیو کی ویگنار کی ایک شرم پرائز 16,25,000 سے شروع ہوتی ہے جو جاتی ہے 20,84,000 تک ماروتی سوزیو کی پرائز انڈیا میں 5,90,000 سے لے کر 8,85,000 تک جاتی ہے جبکہ پاکستان میں سوزیو کی سوزیو کی قیمت ہے 35,000 سے لے کر 37,000,000 تک انڈیا میں اس سوزیو کی نیکسٹ جنریشن بک رہی ہے جبکہ پاکستان میں ابھی تک فرسٹ جنریشن ہی ملتی ہے ماروتی سوزیو کی بریجا ماروتی کی سب فورمیٹ ریسیوی بریجا بھی پاکستان میں کافی پوپلر ہے وہاں پہ یہ گاڑی سوزیو کی ویٹارا کے نام سے بکتی ہے یہاں پہ انڈیا میں اس کی نیکسٹ جنریشن لانچ ہو چکی ہے جبکہ پاکستان میں ابھی تک اس کا پرانا والا موڈل ہی بکتا ہے انڈیا میں بریجا کی قیمت 8,000,000 سے شروع ہو جاتی ہے جبکہ پاکستان میں اس کی قیمت دیکھیں تو وہاں پر اس کی قیمت ہے 66,000,000 اور وہ بھی اس کے بیس موڈل کی قیمت ہے اگر ٹوپ موڈل لینا ہو تو وہ ملتا ہے قریب 70,000,000 کے آس پاس ہونڈا سٹی ہونڈا کی اس سیدان کار کو پاکستان میں کافی پسند کیا جا رہا ہے بھارت میں ہونڈا سٹی کی 5th generation لانچ ہو چکی ہے جبکہ پاکستان میں ابھی تک اس کی 3rd generation بک رہی ہے یہاں پہ انڈیا میں ہونڈا سٹی کی قیمت 11,60,000 سے شروع ہوتی ہے اور 15,50,000 تک جاتی ہے وہیں اگر ہم پاکستان میں ہونڈا سٹی کی قیمت دیکھیں تو وہاں پہ اس کی قیمت ہے 37,000 سے لے کے 45,000,000 تک Toyota Yaris Toyota Yaris کی انڈیا میں قیمت 8,76,000 سے شروع ہو کر 14,60,000 تک جاتی ہے وہیں پاکستان میں یہ گاڑی 35,000,000 سے لے کے 45,000,000 کی ملتی ہے آگے اس لسٹ میں نمبر آتا ہے مہیندرا کی آف روڈر SUV تھار کا اڈیا میں دیکھیں تو یہاں پہ تھار 13,60,000 سے لے کے 16,30,000 تک کے اندر مل جاتی ہے وہیں اگر ہم پاکستان میں اس گاڑی کو لینے جائیں تو وہاں پہ تھار کی قیمت ہے 38,000,000 روپے تھار کی ایک ڈپلکٹ کوپی اور ہے اس سمیت جو پاکستان میں بک رہی ہے وہاں پہ اسے ایک چائنیز کمپنی کے دورہ بنایا گیا ہے جس کا نام ہے بائیک بی اے آئی سی بائیک اس کمپنی نے جس گاڑی کو پاکستان میں اتارا ہے وہ ہوڑ ہوڑ مہیندرا تھار اور جیپ رینگلر کی طرح دکھائی دیتی ہے چلیے آگے ہے ٹوہٹا فورچونر فورچونر بھی پاکستان میں کافی وچھی بکتی ہے بھارت میں اس کی قیمت 41,000,000 سے لے کے 50,000,000 تک جاتی ہے وہیں پاکستان میں فورچونر کی قیمت 1,15,000,000 سے لے کر 1,46,000,000 تک جاتی ہے دوستو پاکستان میں گاڑیاں اتنی مہنگی کیوں ہیں اس کے دو ریجن ہیں جہاں پہ پہلا ریجن ہے وہاں کی کرنسی اگر ہم انڈیا کے ایک روپے کو پاکستانی کرنسی میں کنوارٹ کریں تو یہ ہوتے ہیں پاکستان کے دو روپے 72 پیسے تو یہ کارن بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ کاروں کی قیمتوں کا زیادہ ہونے کا لیکن پھر بھی اگر دیکھیں تو کاروں کی قیمتیں تو پاکستان میں جا کے 5 گناہ تک مہنگی ہو جاتی ہیں تو اس چیز کا ایک دوسرا کارن بھی ہے کہ پاکستان خود کاروں کا پروڈکشن نہیں کر پاتا جتنی بھی کاریں پاکستان میں بکتی ہیں سب امپورٹ کر کے بیچی جاتی ہیں ان پر لگنے والے ٹیکسز امپورٹ ڈیوٹی ایسے اور بھی کئی فیکٹر ہیں جن سے انڈیا کے مقابلے پاکستان میں گاڑییں مہنگی ملتی ہیں تو یہی تھی دوستو انڈیا اور پاکستان میں بکنے والی کاروں کی قیمتوں کی کمپیریزن اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو پڑا دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیوات تھینکیو سو مچ